اسلامی دنیا اور اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میری کتاب The Curse of God Why Left Islam کو زور پڑھئے اور اگر آپ اس کتاب کو نہیں خرید سکتے تو پی ڈی اف ڈرائیف سے اسے مفت میں ڈاؤنلوڈ کیجئے اس طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے پاکستانی ملحد کو زور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو زور دبائیں اگر آپ لائن میں نہیں لگنا چاہتے اور میرے شو میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب کے چینل کے میمبر بنیے میرے پیارے دوستوں میں ہوں ہاری سلطان ایک پاکستانی ملحد میرے عزیز ہموطنوں پڑوسیوں سب کو میری نیک شب کامنا ہے لیونائیڈس دس ایس پاٹھا آپ کو آزاری میری میں قویشن جو تھا میرا جو اتیسٹک لوگوں سے جو کہ بڑا کامنا ڈرگیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو موریلٹی ہے وہ موریلٹی ہے وہ عیلیم سے ڈیوینٹی نیسے ایسی پاکستانی موکے چیزی نیسے پاکستانی جو کام چاہتے ہیں چیزی اتیسٹ چیزی 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 مرالیٹی ہے وہ ہمیشہ ڈیوائن سے آتی ہے ایسی یو ابینڈن دی آئیڈیا کہ وی آر ایسی یو ابینڈنگی ریلیجن اور ڈیوائن تو یو بی لیکی پرسن جو کہ کلولیس ہوگا ہوتا ہے ہوتا نیویگرد تھوڈیویرس تو یہ اس اس کو آپ کیسے ڈیبنگ کریں گے ایسی یو بیلیٹی ہے ایسی یو بیلیٹی ہے ایسی یو بیلیٹی ہے ایسی یو بیلیٹی ہے کا جو کمپس اگر آپ ریزن رکھنا چاہیں for example I mean you would say کہ I am not relying on absolute divinity absolutism is like itself flawed concept ہے God is absolute اور جو ڈیوینیٹی جو رول چودہ سال پہلے یا دوہزار سال پہلے دیئے گئے ہیں رول وہ absolute ہیں انہوے جو کہ آج پروف بھی ہو رہے ہیں کہ وہ absolute ہونے کے وجہ سے وہ exposed بھی ہوئے ہیں تو morality is something جو کہ ایسی یو بیلیٹی ہے ایسی یو بیلیٹی ہے with time with understanding with human understanding when they navigate through the environment or situation تو یہ ان کا مسئلہ تو ہے I mean how would you cater the argument to say کہ how would we replace the divine morality with the reason in a you know where کہ دیسی لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ it makes totally perfectly sense کہ اگر ہم reason کو adopt کر لیں اگر میں آج مذہب کو I mean so many of my friends میں ان سے بات کرتا ہوں تو the only comeback they have جو کہ totally بات کو سمجھ تین کہ this is bullshit the religion is totally bullshit they but they stop at a point where they are like like they say this is a backup option we have to fall back to this I mean when they are sad when they think something is going to wrong they need a master or some sort that control their life and if they abandon them they right and wrong they have no fall back option they are very hesitant they do not accept جتنے بھی یہ مسلمان جب آپ دیکھتے ہیں ان ساروں کی life میں یہ concept ہر ایک ذہن میں رہا کہ divinity کی طرف سے یاد right and wrong concept ورن نہیں ہو guy right and wrong concept آپ جب ان سارے لوگوں کو جب آپ ان سر under a microscope رکھ نا ! آپ آپ کو بڑی جلدی آپ ان کو expose کر سکتے ہیں کہ یہ right and wrong right and wrong صرف یہ نہیں کہ کسی کا قتل کرنا ہے نہیں کرنا چوری کرنی ہے نہیں کرنی وہ اس کے اوپر بڑا مشہور ایک وہ کسی نے کہا بڑے مزے سے سیٹائر بنایا کہ موزز آیا ماؤنٹ سانائے سے نیچے اتر کے اور انہوں نے پہلی commandment بولی کہ تم نے قتل نہیں کرنا تو سارے لوگ ہیں اچھا ہم نے قتل نہیں کرنا ہوں ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا ہم نے قتل نہیں کرنا یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے بہت ساری جو جو موٹی موٹی جو چیزیں اب جو divinity کے جو concept جو آتے ہیں اگر reason کو آپ چھوڑ دیں گے اور یہ چیز دکھانا ضروری ہے ان سے پوچھو کہ کیوں نے تم نے باندیاں کیوں نہیں رکھی نہیں کیا ہم لوگوں کو سنگساری سے مارے یا نہ مارے یا ہاتھ کاٹیں یا نہ کاٹیں یا غلاموں کو لوگوں کی یہ خریدہ فروخت مارکٹ میں اس طرح کر رہے جیسے ہم کینووں کی یا کیلوں کی کرتے ہیں تو وہ کہیں گے نہیں ہم تو نہیں کرتے اب یہ خود ہی انہوں نے بتا دیا اقرار کر لیا یا کہ کوئی عورت ہے وہ اس کو کہو کہ آپ نے آپ ہجاب پہن کے کیوں نہیں پھر رہی آپ نام حرم دوست کے ساتھ کیوں بیٹھی بھی ہو تو یہ ساروں کی جو جو یہ reasoning ہے جو ان کی reasoning ہے کہ morality can only come from divine from the divine ان کی وہ reasoning خود ہی غلط ہو جاتی ہے تو آپ ان کو انہی سے دیکھ سکتے ہیں اور اور سب سے بڑے اور یہ لوگ جو بھی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ morality divine سے آتی ہے وہ history میں ان کو انہوں نے یا تو انہوں نے history پہ غور نہیں کیا ہوتا اس angle سے یا انہوں نے history پڑی نہیں ہوتی ہے میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ history میں آپ ہمیشہ آپ کی ہر سو سال بعد آپ کی morality جو civilization کی جو total morality ہے وہ بدل چکی ہوتی ہے اس سو سال پہلے کی generation سے اور اب دس پندرہ بیس سال کے اندر اندر بہت ساری جو morality کی چیزیں ہیں وہ evolve ہو رہی ہیں تو morality ہمیشہ evolve ہوتی دے گی جب میں مثال یہ دیتا ہوتا ہوں اکثر کہ جب lab grown میٹ آ جائے گا تب ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں دے گی کہ زندہ جانروں کا قتل کرنے گی کوئی کوئی وجہ نہیں دے گی ہمارے پاس کچھ لوگ ہوں کہ نہیں نہیں ہم نے تو حلال میٹی کھانا lab grown میٹ پتہ نہیں حلال ہے کہ نہیں ہے اس کے پر بھی مولوی فتوہ دیں گے کہ کچھ مولوی فتوہ دیں گے کہ ہاں یہ حلال ہے یہ جائز ہے lab grown میٹ کھا لو کچھ لوگ کہیں بکرے کی گردن پچھوڑی پھے ہو گیا ایک اور ایک sample ہے ایدھر والی نا i mean they did the same thing with the aeroplanes television نہیں 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 ہوا بات تھوڑی اس کے اوپر اس کے اوپر بات تھوڑا اور اس کے اوپر تھوڑا مذہبی مسئلہ بھی ہے کہ جو morality جو آپ کو god نے دے دی آپ کے god کو نہیں پتا تھا کہ lab grown میٹ بھی آ جائے گا ایک زمانے میں تو اس سے آپ کو بتا لگے کہ موریلیٹی بدل جائے گی حتیٰ کہ مسلمان بھی ایوالو ہو جائیں گے اور کہیں گے ہاں ٹھیک ہے لیپ گرون میرے ٹھیک ہے کچھ عالم کہیں گے کہ ہاں لیپ گرون میرے ٹھیک ہے تب کہ لوگ آپ کے پیچھے کے لوگوں کو دیکھیں گے ہم جیسے لوگوں کو آج سے پیچاس سال بعد یہ کام بڑا نارمل ہو جاتا ہے ہم لوگوں کو دیکھیں گے یہ تو بڑے جاہل لوگ تھے یہ تو جانوروں کو تکلیف بنچاتے تھے انہیں وہ جو فیکٹری فارمنگ کی ویڈیو کوئی دیکھ لے جیسے ہم ابھی آج سے ستر سو سال ورلڈ وار ٹو کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ کس طرح لوگوں کو لائنوں میں کھڑا کر کے بندوق مارتے تھے خیر وہ کام تو ابھی بھی ہوتا ہے کچھ مسلم ملکوں میں بڑے ملکوں میں ہوتا ہے تو اس طرح وہ ہوریفائے ہوں گے دیکھ کے کہ یار یہ لوگ تو جانوروں کو اس طرح مار دیتے ہوتے تھے بڑا ظلم کرتے تھے بڑے جنگلی لوگ تھے وہ ہمیں اس طرح دیکھیں گے تو ان کی موریلیٹی پھر اولو ہو چکی ہوگی اور اس وقت کہ جو مسلمان ہوں گے وہ ان کی موریلیٹی بھی ہم لوگوں سے زیادہ بہتر ہوگی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ وہ لائپ گرون میٹ کو ایکسپٹ کر لیں گے لیکن کچھ مسلمان زیادہ زیادہ ہوں گے کوئی پھڑا ڈالے گا تو جیسے میں زیادہ مسلمان ہی ڈالنے گے کوئی پھڑا جی totally got it i mean another thing جو کہ تھوڑی پریشان کن ہے i mean کچھ لوگ کہتے ہیں کہ if someone is thinking کہ morality god کی طرح سے آتی ہے یا absolute ہے it drives from the divinity تو آپ کو کیا مسئلہ ہے let them believe believe it but it gets very serious when it starts affecting the society and you and the whole you know country اور اس میں اس میں اور پھر ایک تو چلے لوگوں کو impact کر رہا دوسرا یہ کہ the life of a being جو کہ یہ believe کر رہا ہے believing in the thing کہ ڈیوینیٹی سے آرہی ہے they they believe ان کی جو life ہے وہ they set the life according to that thing تو جیسے وہ تجھتے محضہ بارے آرے لیتونک کے ذریعے ساتھ دیکھنے کے لیتونک ساتھ سکتے ہیں اور اوپنی انکسی باستہía یقین حیم۔ تو، فورہب ہے، اس کے لیتونک کے دفعے ساتھ بیلوجی طرح ہے میں ان مسلم ساتھ ساتھ جان، بس لوگی پو سالید بہائیند ہے کیونکہ وہ جایتی ہیں اس سے چالی سال جاتے ہیں یا جاندی ہے پچک ہے ملک ہے کسی طرح آئیے جیسے communismی ملک ہے ملک ہے میرا نہیں خدا کیونکہ ملک ہے سمجھنے کے لئے جو نئی پوچھ جو ہوگی وہ دیکھے گی وہ خود ہی سمجھے گی اس کو وہ دیکھے گی کہ اگر میں چودہ سو سال پرانے قوانین آج 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 تو دنیا بڑی مختلف ہوگی وہ دائش والی دنیا ہوگی دائش وہی لانے کی کوشش کہا رہی تھی لوگ کہتے ہیں دائش کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں وہ لوگ انہیں ان لوگوں نے اسلام کو پڑا ہی نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں یہ سارے کام اسلام میں ہو چکے ہیں ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق زندہ جلانے کا بڑا شوک ہوا کرتے ہیں البغدادی نے اپنا نام ابو بکر رکھا حضرت ابو بکر نے بہت سارے لوگوں کو ریدہ بارز میں زندہ جلایا تو یہ بہت کام جو ہے ان لوگوں کو تاریخ اپنے خود پڑھنی چاہیے یہ جذباتی لوگ ہیں کچھ دیکھتے بغیرہ ہیں نہیں اور فوراں پاغل ہو جاتے ہیں چلے بہت شکریہ تینکیو فور ٹائم میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پیٹریان یا پی پیل پر زور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں مجھے پیل 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 پ